امت کے نجات دعوت کے بغیر نہیں ہے یہ تو خدا کی قسم اتنی سچی بات ہے اتنی سچی بات ہے کہ دعوت کے بغیر نجات ہوگی ہی نہیں دعوت کے بغیر نجات ہوگی ہی نہیں اس لئے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُنَا عَنِسُوا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کہ جب برائی سے روکنے والوں نے برائی کرنے والوں کو برائی سے روکا برائی کرنے والوں کو برائی سے دعوی دینے والوں نے روکا تو انہوں نے بات نہ سنی تو اللہ رب العزت نے جب ان کو ہلاک کیا نماننے والوں کو تو نجات اللہ تعالی نے ان کو دی جو دوسروں کو برائی سے روکا کرتے تھے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنجَئِنَ الَّذِينَ يَنْهُنَ عَنِسُوا اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر اللہ تعالی نماننے والوں پر عذاب لائے تو نجات صرف ان کو ہوگی جو دوسروں کو منکر سے روکا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نحن منکر کیے بغیر اتمام حجت نہ ہوگا اور اتمام حجت کے بغیر نجات نہ ہوگی اتمام حجت کے بغیر نجات نہ ہوگی معلوم ہونا چاہیے کہ عمل معروف اور نحن منکر یہی دعوت ہے عمل معروف اور نحن منکر یہی دعوت ہے لوگ اس دعوت تبلیغ کے طریقے کار کو دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نایا کام شروع ہوا ہے اور یہ بعتبار امت کے نہیں ہے حالانکہ اگر دعوت کے طریقے محنت اور اس کے مفہوم پر غور کیا جائے تو خلاصہ نکلے گا کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہی دعوت ہے اور یہی اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط ہے یہی اس امت کے افضل امت ہونے کیلئے شرط ہے کہ یہ فرمایا کنتم خیر امتین کہ تم خیر امت افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو کہ تم خیر امت افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو موسیقی 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 موسیقی